موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان امیر رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین اس وقت ہمارے جو وزیراعظم پاکستان ہیں وہ بڑے زبردست انداز میں عوام سے مخاطب ہو رہے ہیں جس طرح ٹی ایل پی کا معاملہ تھا اس کے اندر جس طرح وضاحت سے انہوں نے سارے مسائل کو ڈسکس کیا اور سمجھایا اس میں کافی ساری لوگوں کی سمجھ میں بھی بات آئی کہ واقعتاً کچھ چیزیں جذبات کے ساتھ ساتھ تھے ٹھیک ہے جذبات بھی ہوتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا تو ہم اس کو کبھی نہیں برداشت کریں گے تو یہ وزیراعظم صاحب نے بھی واضح کہا تو اس میں عوام نے ان کی سپیچ کو نہ صرف سراہا بلکہ جس خوش اسلوبی سے وہ جو تحریک لبیک کا جو معاملہ تھا وہ بھی الحمدللہ حل ہو گیا تو ناظرین آج کی جو تقریر ہے وزیراعظم پاکستان نے اس میں چونکہ وہ سارے حالات بتائے جس وجہ سے مہنگائی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو نہ صرف جو بالکل انیشلی ضروریات والے لوگ ہیں جس طرح وہ تکلیفوں کے اندر ہیں ہم بھی اپنے پروگراموں میں ذکر کرتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان غربت کی اس لکیر تک ہماری جو غریب عوام میں وہ پہنچ چکی ہے ان کو نہیں پندازہ کہ آپ کے آئی ایم ایف کے کیا مسائل ہیں ملک کے ریمیٹنس کیا ہیں کتنا کچھ دینا ہے ہم نے کتنا ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں ہمارے جو اہم وہ ہیں ان کو ان لوگوں ان چیزوں سے نہیں پتا جب کسی کے بچے بھوکے ہوں گے تو وہ تو صرف اپنے بچوں کی طرف دیکھے گا تو وزیراعظم پاکستان نے تقریباً آج جو پیکج کا اعلان کیا اس میں دو کروڑ لوگ مستفید ہوں گے اس میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں جس میں انہوں نے ذکر کیا گھی سستہ ہو جائے گا چینی سستی ہو جائے گی دالیں سستی ہو جائیں گی تو ناظرین اس میں بھی آپ چونکہ فانڈز ہیں تو ایک سو بیس عرب کا انہوں نے ذکر کیا یہ اتنی بڑی سبسٹی دینی پڑے گی عوام کو تو جس طرح ہمارا روپیہ نیچے جا رہا تھا لیکن اس میں بھی اب استقام آ گیا عوام بہتری کی طرف ایک جو امیدیں تھیں وہ جاگ رہی ہیں تو اس میں کچھ انہوں نے کرزوں کا ذکر بھی کیا جو بلا سود جس میں کسانوں کو دیے جائیں گے کچھ جو بیچارے غریب جو چھوٹا کاروبار چاہتے ہیں ان کو بلا سود کرزے دیں گے تو ناظرین یہ بھی ایک بڑی خوشائند بات تھی اب آتے ہیں ناظرین اس کی تھوڑے سے حقائق کی طرف کے جس طرح مزیراعظم پاکستان نے اعلان کیا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے انہوں نے غریبوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا کیا یہ پھر اسی طرح لائنیں لگیں گی یا اسی طرح یہ یوٹیلیٹی سٹور کے بار پھر ایک نیا مافیا سر جنم لے لے گا اس کے اوپر عوام کے اوپر لاتھی چارج ہوگا کس طرح لائنوں میں لگ کے لوگ گھی لیں گے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے اوپر ابھی وضاحت باقی ہے تو یہی ہوگا جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور پہ کوئی جو سستی چیزیں افرام کی جائیں گی پھر زخیرہ اندوز اس میں دو نمریاں کریں گے تو ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں جناب وزیراعظم پاکستان صاحب اس چیز کو ایک بلکل شفاف طریقے سے اور آسان طریقے سے اگر آپ نے یہ پیکج کا اعلان کیا ہے لوگ اس میں بڑی لوگوں میں خوشی کی بھی لائر ہے کہ کچھ ہمارے لیے کچھ بہتری آ جائے گی ملک کے اندر ہماری بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو اس میں جو اس کی فرامی ہے اس پر آپ کی توجہ انتہائی ضروری ہوگی تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جو آپ وعدے کر کے آئے تھے عوام کے ساتھ اس میں کوئی تھوڑی بہت جو آپ نے وعدے کیے تھے آپ کے وہ وعدے اس میں پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں تو ناظرین ہم جس طرح وزیراعظم پاکستان کی توجہ ان بنیادی چیزوں کی طرف دلاتے رہے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اور اپ ڈیٹس آتی نہیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے میزبان احمی رضا کو اجازت دیجئے چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ